یہاں جو بات کی گئی ہے جو آگے انداز چلے گا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے دیکھیں گے یہاں پر جہاں مسلمانوں سے غلطی ہوئی اس کو آئیسولیٹ کیا گیا سب سے پہلے کہ یہاں دیکھو تم سے مسٹیک ہوئی ہے ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں خاندان میں کسی ایک بات کا ہمیں برا لگا کسی سے ایک غلطی ہوئی ہم کیا کرتے ہیں اس کی پوری زندگی کو لپیٹ لیتے ہیں ہم جنرلائز انداز میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تم تو ہوئی ایسے تم نے تو ہمیشہ ایسے ہی کیا تمہارا تو طریقہ ہی ہے ہمیشہ سے کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ کا انداز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو ہوئی ایسے تم تو ہمیشہ ہی لڑتے رہتے ہو آپس میں تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں کرتے رہتے ہو یہ نہیں کیا جب ہم بات کو جنرلائز کر دیتے ہیں اس بات کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے اگلے کے اندر چڑ پیدا ہو جاتی ہے اگزاجریشن ہے نا ہمیشہ نہیں کرتا وہ ایسا شخص لیکن جب یہ کہہ دیا آپ نے اس پر الزام لگایا کہ تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو وہ اپنے دماغ بن کر لے گا اب یہ تنقید کیا ہوئی یہ زہریلی تنقید ہو گئی ہے نا پوائزنس ہو گئی ہے اب یہ اثر نہیں کرے گی بلکہ یہ نگٹیو امپیکٹ کرے گی جا کر تو چیزوں کو کبھی جنرلائز نہیں کرنا چاہیے ایک خاص موقع تھا خاص قصہ تھا خاص وقت میں یہ کام ہوا بس اس کو آئیسولیٹ کر کے اس کو الگ کر کے اب اسی پر صرف بات کرنی چاہیے جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں صرف اہت کے اوپر بات کی جاری ہے فرمایا حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی فشل تم ڈھیلے پڑ گئے ریلیکس ہو گئے ایسا ریلیکسیشن جو کہ ویکنس بن جائے یہ ٹوٹل ریلیکسیشن کی بات نہیں کی جاری کہ ہر وقت آپ کو ریڈ الیٹ پر رہنا ہے لیکن جہاں ریڈ الیٹ ہے وہاں تو ریلیکس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طرح سے نہیں کیا جا سکتا اپنی ذاتی خواہشات ذاتی آرام ذاتی پسند ذاتی رائے ہر چیز کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور الیٹ رہنا ہے صرف اس بات پر جو کہ کمانڈ دی گئی ہو تو مسلمانوں سے یہ خلطی ہوئی کمزوری دکھائی انہوں نے ریلیکس ہو گئے ڈیلے پڑ گئے ویسے الیٹ نہیں رہے جیسا کہ اس موقع پر رہنا چاہیے تھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہی ہیں غلطی تو چند تیر اندازوں سے ہوئی تھی تو سب سے بات کیوں کی جا رہی ہے اس طرح صرف یہ کیوں نہیں کہا کہ اے تیر اندازوں تم نے یہ کیا وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھے نا اس طرح ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر چند سے غلطی ہو سب کے سامنے ذکر کر دیا جائے اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بات میری کی جا رہی ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے اور قرآن کا طریقہ ہم نے یہی دیکھا کہ اگر کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی ایک گروہ سے غلطی ہوئی تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے سب کی اصلاح کر دی گئی تاکہ سب لوگ اس غلطی سے سبق سیکھ لیں کہ دیکھیں یہ پوٹینشل ویکنس ہے میرے اندر ہو سکتا ہے میں فلان جگہ ریلیکس ہو جاتی ہوں مجھ سے فلان جگہ غلطی ہو جاتی ہو تو اپنے آپ کو پھر وہ تھام لیں تو سب کی اصلاح کر دی گئی ایک یا دو کا نام نہیں لیا گیا نہ کسی گروہ کا نام لیا گیا سب سے کہا کہ تم سب جو ہو اپنی اصلاح کر لو اس میں آپ دیکھیں پھر دو طرح کے ریاکشن ہو سکتے ہیں جن کی غلطی ہے چلیں وہ تو سن رہے ہیں اب جن سے تو یہ غلطی نہیں ہوئی تمام مسلمانوں سے تو اہد میں غلطی نہیں ہوئی تھی تو کیا وہ برا مانجے کیا وہ خفا ہو جائیں وہ کہیں ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی تو ہمیں کیوں سنا رہے ہیں نہیں یہ نہیں کرتے تھے بلکہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ان کو اعتماد تھا ان کو پتا تھا کہ قرآن ہم پہ تنز نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ تنز نہیں کرتے ہمارا برا نہیں چاہتے تو چونکہ اعتماد تھا لہٰذا جو بتایا گیا سب نے دل کھول کے لیا اور مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مومن نے ان چیزوں کا برانہ منایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی تھی تو مجھ سے کیوں کہا نہیں ہر ایک نے اپنے اوپر اس کو لے کے سوچا کہ میں اپنے لئے اس میں سے سبق نکال لوں تو کہا کہ حتی اذا فشل تم یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے دھیلے پڑ گئے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا دوسری غلطی کیا ہوئی تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اب اختلاف رائے تو کسی بھی ٹیم میں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی سینئر نے آپ کو کوئی کام دیا ہو آپ اس کی جونئر ہو آپ کو اس کی رائے سے اتفاق نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تو اختلاف رائے کا ہم میں سے ہر شخص حق رکھتا ہے لیکن جب اپنی رائے کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے اور حکام کی بات نہ مانی جائے اب یہ تنازع بن جاتا ہے اب یہ جھگڑا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اگری نہ کر رہے ہوں کہ یہ کام یوں کرنا چاہیے ہمارا خیال ہوگا کہ جو میں سوچ رہی ہوں زیادہ بہتر طریقہ ہے آپ کو بالکل سوچنے کا حق ہے لیکن فلحال جب ریڈ الیٹ ہوا ہوا ہے ابھی آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ یہ اپشن کو ایکسرسائز کریں آپ اس وقت انیشیٹیو نہیں لے سکتے اس وقت تو آپ کو وہی کرنا ہے جو کہ کہہ دیا گیا تو تنازع کیا ہوا کہ تیر اندازوں میں سے چند نے اپنی ایک رائے پیش کی اور اپنی رائے پر انہوں نے خود عمل بھی شروع کر دیا یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی وَعَسَئِتُمْ اور تم نے نافرمانی کی کس کے بعد مِمْبَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو کہ تم کو بہت محبوب تھی اب یہ کیا دیکھ لیا جو ان کو بہت محبوب تھا انہوں نے فتح دیکھ لی اٹھائیس میں پارے میں سورت آتی ہے سورہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر وَعُخْرَا تُحِبُّونَهَ اور وہ دوسری چیز تمہیں بہت محبوب ہے نصر من اللہ وَفَتْحٌ قَرِيب اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب حاصل ہونے والی فتح کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مالِ غنیمت دیکھنے کی وجہ سے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اب جہاں تک مالِ غنیمت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بدر کے موقع پر شاہ کسی کو یہ فیر نہیں تھا کہ اگر ہم یہاں درے پر بیٹھے رہ گئے تو ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملے گا مالِ غنیمت میں تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی بلکہ وہ فتح سمجھ کر اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم جا سکتے ہیں یہ جن کا رویہ تھا یہ ریلیکسٹ ایٹیٹیوڈ اپنی ذمہ داری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں یہ ریلیکسٹ ایٹیٹیوڈ یہ اللہ کو پسند نہ آیا تو کیا ہوا لہذا اس نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ ذرا تم کو ٹرین کرے ذرا تمہاری ابھی تربیت کرے اور تمہاری فتح شکست میں بدل گئی تاکہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نتائج ڈسویڈینس کے ریپرکشنز کو سمجھ سکو اور جب مسلمانوں نے نہایت آجزی کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کر لی تو اللہ نے سب کو بخش دیا اللہ تو مومنوں پر خاص فضل فرمانے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب انسان کو کوئی ناکامی ہوتی ہے چلیں پھر ہم ارگنائزیشن کو لے لیتے ہیں کوئی ایک گروپ ہے سب نے مل ملا کر کوئی چیز ارگنائز کی سب نے اپنے اپنی محنت کی نا خلوص کے ساتھ بہت اچھی طرح نتیجہ توقعات کے حساب سے نہ نکلا سمجھے کہ ناکامی ہو گئی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ناکامی ملتی ہے یہ ایک تو انتہائی حیرت کا سبب بنتی کہ ہم ناکام ہوئے کیسے سوچتا ہی نہیں کہ ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں ایک تو نقصان ہوا نا ناکامی دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ارگنائزیشن ہوتی ہے اس کے لوگ آپس میں پھٹنے لگتے ہیں بلیم کر کے دوسرے کو دل خراب ہوتے ہیں ان کے دوسری کی طرف سے کہ تمہاری وجہ سے ہوا تمہاری وجہ سے ہوا اب یہاں پر ایک تو احد کی شکست ہوئی تھی اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک شکستی وجہ سے یہ اس کا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو جائے رپل ایفیکٹ شروع ہو جائے شکست کا اور اب مسلمان اندر انہی طور پر بھی پھٹنے لگ جائیں ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ جائیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تھی تو اسی سے اللہ نے بہت سے ازباق مسلمانوں کو سکھا دیے کہ تم آئندہ یہ کام نہ کرنا آئندہ تم یہی چیزیں نہ کرنا ان سے تم بچنا اور پورے گروپ کو پھر اس طرح سے ایڈریس کیا گیا تاکہ ان کے آپس کے اندر نفرتیں نہ پیدا ہوں اب یہ گسرے کو بلیم نہ کرتے رہیں جب مسلمانوں نے اپنی غلطی کو مان لیا تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی جن جن سے غلطی ہوئی تھی ان سب نے مان لیا تو اللہ نے بھی ان کو بخش دیا اور اللہ تو بہت فضل فرمانے والا ہے مومنوں کے اوپر جو بھی شکست ہوئی احد کے میدان میں وہ سزا کے طور پر نہیں تھی بلکہ آزمائش اور تربیت کے لیے تھی تاکہ پہلے سے بہتر ہو جائیں کمزوریاں نکل جائیں مضبوط ہو جائیں تین سائل سٹرنٹھ مسلمانوں میں پیدا ہو حالات کے دباؤں میں نہ آئیں انڈر پریشر نہ آئیں تو احد کی شکست کو یاد رکھیں کہ تعذیبن نہیں تھی تعدیبن تھی عذاب کے طور پر نہیں تھی بلکہ تربیت کے طور پر تھی تعدیبن یہ شکست ہوئی تھی آگے فرمائیں آیت 153 یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیئے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مسئیبت تم پر نازل ہو اس پر رنجیدہ نہ ہو اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے تسعدون اسعاد علف سعاد عین علف دال کہ معنی ہوتے ہیں چڑھائی کی طرف جانا چڑھائی انچائی کی طرف جانا ہائٹ کی طرف یہ مہاوری کی طرح پراب کی طرح استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کسی سمت میں مو اٹھائے بھاگ کھڑے ہونا کسی ڈیریکشن میں بس بھاگ جانا اب ہوا کیا کہ دو طرف سے کفار کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں پینک پھیل گیا ابتری پھیل گئی جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس نے کیا ایک بھگدر تھی افرا تفری تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے الی یا عباد اللہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ مسلمانوں پر غم پر غم پڑا ہوا تھا ایک تو شکست کا غم دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ پھیل گئی اس کا غم اور کتنی ہی جانے کا غم مسلمانوں نے جسمانی تکلیف بھی اٹھائی ذہنی تکلیف بھی اٹھائی کئی غم اٹھائے انہوں نے غزوہ احد میں اور یہ سب کچھ کیوں ہوا اس کے بارے میں بتا دے لی یب تلی یکم یاد ہے آیت 152 لی یب تلی یکم یہ سب آزمائش تھی اللہ نے آزمائیا تم کو اے مسلمانوں ابتلا آزمائش اللہ کا عذاب نہیں ہوتا بلکہ آزمائش اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب تو کفار پر آتا ہے اور آزمائش اور امتحان میں اہل ایمان مبتلا کیے جاتے ہیں عذاب کا مقصد کفار کو مٹانا اور ناکام کرنا ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہوتا ہے ان کے لیے جبکہ آزمائش کا مقصد اہل ایمان کو مختلف کمزوریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے آخرت کے درجات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو اب کئی چیزیں جو ہیں وہ سکھائی گئیں ایک تو یہ کہ فتح اور شکست میں میانہ روی رکھو جہاں اسلام خوشی کے آداب سکھاتا ہے وہاں غم کے آداب بھی سکھاتا ہے جہاں کامیابی کے آداب سکھاتا ہے ناکامی کے بھی آداب سکھاتا ہے تو یہاں ناکامی کے آداب سکھائے جا رہے ہیں نتیجہ تمہاری توقعات کے خلاف نکلا اب اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ کامیابی کی امید تو رکھو لیکن کامیابی کو اپنا حق مت سمجھو جب کامیابی کو ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پلاننگ کر لی ہم نے انتظام کر لیا بس اب تو ہر حال میں ہم کامیاب ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا حق نہیں ہے کامیابی ہر جنگ میں چانسز ہوتے ہیں ہارنے کے اور ہر کام میں چانسز ہوتے ہیں ناکامی کے تو کبھی کسی ناکامی کا دل پر ایسا اثر نہ لیں کہ کمرے ہمت ٹوٹ جائے جو غم پڑا اب اس سے تربیت ہونے چاہیے اصلاح ہونی چاہیے اور مضبوط کردار کے لیے سٹرونگ کیریکٹر کے لیے ضروری ہے کہ انسان غم اور ناکامی کو احسن طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھے نرس شیٹر نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ انسان آئندہ کسی مشکل کام کا ارادہ بھی نہ کرے کام ہم نہیں کیا ہم سے اچھا نہیں ہوا اب اگلی دفعہ ہم کبھی نہیں کریں گے نہیں ایسا نہیں کرنا اپنے ارادوں کو پسٹ نہیں کرنا ہے نروس ریکھو کے نہیں رہ جانا کامیابی اور فتح تو انسان کو اعتماد اور عزت بخشتی ہی ہے ہم کہتے ہیں nothing succeeds like success لیکن بات تو جب ہے کہ ناکامی انسان میں بدلی اور مایوسی پیدا کرنے کے بجائے مزید حوصلہ پیدا کرے یہ ہے نا بڑی بات کہ انسان اپنی ناکامی سے بھی سبق سیکھے حوصلہ پست نہ ہو انسان اور زیادہ determined ہو جائے حوصلے پست ہونے کے بجائے اور بلند ہو جائیں یہ بڑی بات ہے اور اس کے لئے مجاہد کو تیار رہنا چاہیے ہم صرف کامیابی کے مجاہد تو نہیں ہیں کہ کامیابییں ملتی رہیں گی تو ہم جہاد کرتے رہیں گے اور ناکامی ہوئی تو ہم روانہ ہو جائیں گے کہیں اور یہ تو نہیں ہمیں کرنا کوئی بات نہیں ناکامی اور انسان کے اندر جذبہ پیدا کرے آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا محمود غزنوی کا آتا ہے جو اس نے سترہ حملے کیے تھے ہندوستان پہ سیونٹین اور سبق اس نے کس سے سیکھا چونٹی سے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ اب اللہ و عالم یہ واقعات ٹھیک ہیں نہیں ہیں لیکن روایات تم کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ایک جگہ کسی دریا کے کنارے بیٹھا تھا یا کوئی پانی تھا اور وہاں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک چونٹی ہے وہ دریا سے یا پانی سے نکلتی ہے باہر کنارے تک پہنچتی ہے پھر ایک موج آتی اس کو بہا کر لے جاتی ہے کتنی دفعہ چونٹی نے کوشش کی بہت کوشش کر کے وہ کنارے تک پہنچی پھر پانی اس کو بہا کر لے جاتا تھا کوشش کرتی رہی کرتی رہی بلا آخر کامیاب ہو گئی تو اس نے اس چونٹی سے یہ سبق سیکھا محمود غزنوی نے کہ اگر یہ اتنی بہنت کر سکتی ہے یہ ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو اس نے بھی کوشش جاری رکھی یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا تو ہر ناکامی انسان میں مزید جذبہ پیدا کرے کہ اس دفعہ نہیں نیکس ٹائم اگلی دفعہ میں کامیاب ہوں گی حوصلہ نہیں ہارنا تو یہ مسلمانوں کی تربیت اور اصلاح کی گئی اور الحمدللہ مسلمانوں نے اس سبق سے برپور فائدہ اٹھایا ہر میدان جنگ میں مسلمان برپور تیاری کے ساتھ نکلتے تھے لیکن ذہنی طور پر منٹلی اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ شکست بھی ہو سکتی ہے جب ان کو شکست ہوتی تھی وہ شکست عارضی ثابت ہوتی تھی پھر وہ جمع کرتے تھے اپنی حوصلے اور اپنے ریسورسز اور پھر وہ جم کے دوبارہ حملہ کرتے تھے کئی واقعات آپ کو ملیں گے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جہاں ان کو شکست ہوئی لیکن وہ شکست نے ان کا حوصلہ پس نہ کیا بلکہ آگے انہوں نے مزید اپنے آپ کو بہتر کیا اور دوبارہ سے انہوں نے حملہ کیا فتح حاصل ہوئی لیکن یہ چیز اس کو ذہن میں رکھنا کہ ہاں ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو یہ بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ کہیں ذہنیت نہ بن جائے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں یہ تکبر نہ پیدا ہو لہٰذا آجزی برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان شکست کو بھی ذہن میں رکھے فخر میں اور غرور میں مبتلا نہ ہو آگے فرمایا آیت ون ففٹی فور اس غمخے بات پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لئے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگ گیا جو سراسر خلاف حق تھے یقولونا وہ کہتے تھے اس کام کے چلانے میں کیا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے یقولونا ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمالے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے طویل آیت ہے یہ والی بھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت کے شروع میں نوعاسن کا ذکر آ رہا ہے نوعاسنک کو کہا جاتا ہے اچھا یہ دوز آف سمجھتے ہیں نا کوئی گہری نیند نہیں یہ نہیں کہ ڈیپ سلیپ میں چلے گئے گہری نیند کی بات نہیں ہے ذرا جھپکی آ جانا جس کو ہم کہیں ذرا سی جھپکی آ گئی بعض دفعہ انسان کو تھوڑی دیر کی نیند آتی ہے تو اس میں بھی دماغ پوری طرح ریلیکس نہیں ہو پاتا اور بعض تھوڑی سی دیر کی جھپکی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ دس منٹ کے لیے سوئی ہوں لیکن وہ ایسی نیند ہوتی ہے جو انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے تو بتا دیا کہ کیسی تھی نوعاسن امنتن امن والی راحت اور سکون کا باعث تھی اتنی پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر دیا ذرا سی دیر کے لیے ان کو نیند آ گئی ابو طلح رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس حالت میں ہم پر ایسی اونگ تاری ہوئی کہ تلوارے ہاتھوں سے چھوٹی پڑتی تھی تو ذرا سی جھپکی آ گئی ٹینشن ختم ہو گیا پھر سے تازہ دم ہو گئے اس کو آج کل کہا جاتا ہے پاور سنوز آپ نے پڑھا ہوگا کہ باہر کے ملکوں میں بھی اس کا تصور اب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جب آپ بے حد مصروف ہیں بہت تھک رہے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ آنکھیں بن کر کے لیٹ جائیے ذرا سی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیے یہ پاور سنوز ہوتی ہے تو وہی پاور سنوز ہے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں پر آئی ایک گروہ کا تو یہ حل تھا اب دوسرا جو گروہ تھا وطوائفتن اور ایک اور گروہ ان کے بارے میں کیا فرمایا قد احمدہم انفسہم یادنون باللہ غیر الحقی ذنن الجاہلیہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق ترہ ترہ کے جاہلانہ گمان کرنے لگ گئے جو کے خلاف حق تھے اب یہاں ذکر ہے منافقوں کا منافقوں کا تو مسئلہ ہی ہمیشہ سے بدگمانی رہا اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے ذنن الجاہلیہ ذن گمان کو کہا جاتا ہے thoughts تو ذنن الجاہلیہ انسلامک یا انٹی اسلامک thoughts غیر اسلامی سوچ کی نتیجہ تھا اس بات کا کہ یہ لوگ بہت سا وقت غیر مسلموں کی صحبت میں گزارا کرتے تھے اس لیے زبان سے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن سوچ مسلمان نہیں ہوئی تھی ان کی ذہنیت ان کی منٹیلٹی اسلامی نہیں تھی بلکہ جاہلانہ تھی مسلمان تو اپنے رب سے بہت اچھا گمان رکھتا ہے اس کے خیالات دین کے بارے میں بڑے پوزیٹیو بڑے پیور بڑے پاکیزہ بڑے مضبط ہوتے ہیں لیکن جب اسلام کو اور اپنے دین کو غیر مسلموں کے پوزیٹیو سے مسلمان دیکھتے ہیں انہی کی زبان میں اس کو سمجھتے ہیں تو اس کے خیالات اپنے دین کے بارے میں پاکیزہ نہیں رہتے بلکہ دیسٹورٹیڈ ہو جاتے ہیں پرووٹیڈ ہو جاتے ہیں بگاڑ آ جاتا ہے ان کے اندر مومن اللہ کو اپنا دوست اپنا کارساز مانتا ہے جاکہ منافق اللہ کو اپنا دشمن اور زندگی کا مزہ خراب کرنے والا سمجھتا ہے مومن آزمائش پر پورا اترنے پر دھیان دیتا ہے منافق آزمائش میں پورا زور اس بات پر لگا دیتا ہے کسی طرح اللہ کو ظالم اور بے انصاف ثابت کرے وائی می وہ کہتا ہے وائی می میرے ساتھ کیوں ہوا میں نے کیا بگاڑا اللہ کا میں ہی رہ گیا تھا میں ہی رہ گئی تھی بس ساری دنیا میں کیا ملا اللہ کو مجھے ستا کر یہ طریقہ ہوتا ہے منافق کا طرح طرح کے زہریلے خیالات اس کے دماغ میں کل بلاتے رہتے ہیں اور پھر جو زہر ہوتا ہے اس کے اندر یہ زہر باتوں کے راستے زبانوں پر بھی آ جاتا ہے باتیں بھی ایسی کرنے لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا چڑھ کر اور غصے میں آخر کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے آخر ہماری بات کوئی کیوں نہیں مانتا ہم ہی آخر اللہ رسول کی کیوں مانے جائیں کوئی ہماری بات کیوں نہیں سنتا اپنے بارے میں یہ ان کو خان خیالی ہوتی ہے یہ دھوکہ لاحق ہوتا ہے کہ ہم بہتر سوچ سکتے ہیں اللہ اور رسول کے مقابلے میں یہ دلیوڈڈ ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بس اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں اور ہم صرف ریسیونگ اینڈ پہ رہیں کہتے نہیں ہم بھی ڈیسائیڈ کریں گے ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے تو کہا کہ آخر کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے جواب دیا گیا کہ نہیں اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں صاف جواب دے دیا گیا کہ تمہارا کچھ اختیار نہیں یہ ہے دراصل دین کی دو ٹوک بات جو دین میں آئے ماننے والا بن کر آئے منوانے والا بن کر نہ آئے سمجھنے والا بن کر آئے سمجھانے والا بن کر نہ آئے جو دین میں آئے وہ رہنمائی لینے کیلئے قرآن کو کھولے قرآن کی رہنمائی کرنے کے لئے قرآن کو نہ کھولے تو بتا دیا تمہارا کچھ اختیار نہیں تم خود کو اوور ایسٹیمیٹ مت کرو سارے کا سارے اختیار اللہ ہی کا ہے اور حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر لے آئے چین آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو فالوورز ہیں جو کہا جائے گا ہم کریں گے سکون سارا کونفلکٹ ختم ہو جاتا ہے انسان کا اور یہی امن ہے جب تک ہم کونفلکٹ کے اندر رہتے ہیں ہم بھی منوائیں ہم بھی چینج کر دیں ہم اس چیز کو یہاں سے یوں کر دیں یہ حکم ایسے بدل دیں ایک کونفلکٹ رہتی ہے ہمارے اندر امن نہیں آنے پاتا ایک دفعہ انسان سرنڈر کر دیں ہتھیار ڈال دیں اسلام قبول کر لیں اور تو گیو اپ ریزسٹنس ریزسٹ کرنا چھوڑ دیں اللہ سے کشم کش چھوڑ دیں کہہ دیں اللہ جو تو فرمایے گا میں کروں گی ایک دم انسان پر سکون ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے اب کیا کہا انہوں نے یقولونا لو کانا لنا من الامری شیئم ما قتلنا ہاہنا انہوں نے کہا اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے اب ان کا تفسرہ آپ دیکھئے ذرا یہ ہے ٹپیکل لوزر ایٹیٹیوڈ شکست خوردہ ذہنیت یہی ان کے تفسرے تھے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوئی مستقبل کے لیے فائد من سبق سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں بلکہ ماضی کو بدلنے کی فکر کرنا اگر ایسا کرتے تو یوں نہ ہوتا افس ان بٹس اگر اگر یوں ہو جاتا حدیث میں آتا ہے فَإِلَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان جب انسان اگر کہتا ہے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے اب وہ وسوسے ڈالتا ہے پشتاوے ڈالتا ہے دل کو جلاب ہونا کر کباب بناتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر نیوں کرتے تو نیوں نہ ہوتا ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہونے والا ہے میری بات کو سنتا ہی نہیں یعنی اِن منافقوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی تھی کہ جو شکست ہوئی وہ دراصل ہماری نافرمانی کی سزا ہے ہمارے قیمتی مشوری کی قدر نہیں کی گئی اس لیے یہ ہوا حالے کے وجہ صاف ظاہر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی لیکن منافق کی تو ساری اہمیت اپنی ہوتی ہے اس کی اپنی نظروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اہمیت نہیں ہوتی تو وہ یہی تفسرے کرتے ہیں کہ یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا منافق اپنی غلطی سے کبھی سبق نہیں سیکھتا اسی طرح کی باتیں منافق بناتے رہے اپنی گمراہی میں اور پکے ہو گئے اللہ تعالی نے تفسرہ فرمایا ہے اس پر کہ کہ اگر اس وقت اپنے گھروں میں بھی بیٹے ہوتے اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتے جہاں اللہ نے لکھ دیا موت تو ان کو آتی تو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کی ہونی چاہیے تو فرمایا کہ اللہ نے جو بھی آزمائش ڈالی اس لیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اس کو آزمالے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھانٹ دے کہ کوئی اگر کمزوری دل کے اندر بھی ہے تو پتا چل جائے اور جن کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا وہ کیسے ظاہر ہوا تفسروں کی شکل میں کس نے کیسے کمنٹس کیے کس نے کیسا بہیف کیا اس نے پتا چل گیا کس کے دل میں کیا ہے اللہ تو سب دلوں کے حالات سے واقف ہے آیت 155 اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ مِنْكُمْ يَوْمَا لْتَقَلْ جَمْعَانِيِ اِنَّمَا اَسْتَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبْعَدِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ تو میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کے اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیئے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے اب یہاں پر مسلمانوں کے ایک اور گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اب آپ گروہ کلکولیٹ کرتی جائیے احد میں جو فوج تھی اس میں کتنے حصوں میں آپ فوج کو تقسیم کر سکتی ہیں اگر شروع سے ہم دیکھیں ایک ہزار کا لشکر نکلا تھا ٹھیک ہے تین سو منافق اسی وقت واپس چلے گئے تھے پھر کیا ہوا دو گروہ تھے کہ جن کا دل تھوڑی دیر کو تو ڈگمگایا بنو سلمہ بنو حارسہ لیکن اللہ ان کا ولی تھا اللہ نے ان کے قدم دوبارہ جمع دیئے پھر ایک مین بوڈی تھی مسلمانوں کی باقی جو لوگ تھے جنہوں نے جنگ کری جب شکست ہوئی جب کفار نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر اب مزید دو گروہوں میں بٹا وہ اس طرح سے کہ کچھ لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور کچھ مخلص مسلمان خبرہت میں واپس مدینہ کی طرف چلے گئے ملے کی طرف چلے گئے جمع ہوگیا جمع ہو گیا جمع ہوگیا جمع ہوگیا